موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام عوامی کی جاری میں ہوں کیسر خان تنولی ناظرین آج کی عوامی کیچاری ہم نے لگائی ایکسائز انٹیکسٹیشن ڈپارٹمنٹ اسلامباد ایش نائن کے اندر اور آپ لوگ میرے پس منظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بلکل یہاں پر آنے والے تمام طرح لوگ موجود ہیں اپنا کام کروا رہے ہیں ایکسائز انٹیکسٹیشن ڈپارٹمنٹ کا کام کیا ہے کیسے یہ کام اپنا سر انجام دیتے ہیں آج ہم نے ایکسائز انٹیکسٹیشن ڈپارٹمنٹ کہ جو بھی امور ہیں وہ پہنچا سکیں بتا سکیں اور جو لوگو شکایت کرتے ہیں یا ایکسائز انٹیکسٹیشن ڈپارٹمنٹ کے حالے سے اکثر لوگ ہمیں باہر ملتے ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ بہت ادار پروبلمز ہیں مسائل ہیں ان کے مسائل حل نہیں ہو پاتے یا ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اپنے تمام طرح معاملات کو انجام دیتے ہوئے تو وہ کیا معاملات ہیں کیسے مسائل ہیں ساری بات کریں گے آپ تک اس پروگرام کے ذریعے عوامی کچاری کے ذریعے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام عوامی کچاری عوام کا پروگرام ہے عوام کے لیے پراراست پیش کیا جاتا ہے اور جو جو عوامی ایشوز ہیں ان کے پر پات ہوتی ہے آج ہم نے ایکسائز انٹیکسٹیشن ڈپارٹمنٹ کا انتخاب کیا اور ہم لوگ مشکور ہیں کہ یہاں کے جو افسران ہیں انہوں نے ہمیں وقت دیا انہوں نے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کی اور ہم لوگ ان سے بات چیت کریں گے یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہم لوگ ایش نائن کے سیریعے سے گزرتے ہیں ہمیں کیونکہ ایش نائن کا یہ بڑا مصروف ایری ہے اس کے ساتھ ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ای نائن کا ایری ہے جو کہ انڈسٹرل ایری ہے وہاں پر بھی چیفک بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس دپارٹمنٹ اس محکمے کے اندر یہ لوگ اپنی طرف سے بہت زیادہ اصلاحات لانے کی بات کر رہے ہیں وہ اصلاحات کیسے لائی گئی ہیں کیسے وہ قوم بہتر کیا گیا ہے یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن جو عوامی شکایات ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے کیونکہ یہاں پر روڈ کے دونوں اطراف بہت زیادہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں رش ہوتا ہے لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے بعض اوقات ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایمیجنسی کے لیے یا ایمیجنسی سرویس کے لیے جب ایمپولنس یہاں سے جاتی ہے تو اس کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بھی ہمارے آنکھوں دیکھیں مناظر ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے میں سب سے پہلے اپنے پروگرام میں شامل کروں گا بلالعظم صاحب ڈریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسائشن اسلامباد اسے آپ کو ویلکم کریں گے آپ کے ساتھ موجود ہیں سید وکارل حسن صاحب ای ٹیو ہیں اسلامباد کے آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے آپ کے ساتھ موجود ہیں علی حسن پھر زیادہ ای ٹیو اسسسٹنٹ ای ٹیو ہیں آپ کو بھی ویلکم کریں گے اور میرے رائٹ سائٹ پہ موجود ہیں میاں نصیر اللہ انسپیکٹر ایکسائز ہیں آپ کو بھی ویلکم کریں گے زشان احمد صاحب ہیں اور یہ ڈیٹا سپروائزر ہیں آپ کو ویلکم کریں گے عمر آوان ہے اسسسٹنٹ ای ٹیو اسلامباد آپ کو بھی ویلکم کریں گے ناظرین یہ ایک سائز ان ٹیکس ایکشن کی پوری وہ ٹیم ہے جو اس ادارے کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے طریقے تو مینیج کر رہی ہے لیکن کون کون سی چیزیں جو یہ فیس کر رہے ہیں یا جو چیزیں سامنے نہیں آ پاتی یا جس کی شکایت عوام کرتی ہے اصل سوال ہم لوگ آئے لے کے آئے عوامی کچاری کے اندر کہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں اور ان مسائل کا حل تلاش کریں ان سے سوال کریں ان سے پوچھیں یہ چیزیں یہ کیسے بہتر کریں اور آج تک کیا بہتری لے کے آئے ہیں کیونکہ کافی رہم ہو گئے بلال عظم صاحب کو ریکٹر ایکسسائز یہاں پر تینات ہوئے انہوں نے اپنے دور کے اندر کیا امپرومنٹ لائیے بلال عظم صاحب سے بات کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے سر اور آج ہمارا یہ پروگرام عوامی کچاری آپ کے آفس میں ہے سب سے پہلے ہم لوگ آپ کے مشکور آپ نے وقت دیا اور دوسری بات جن مسائل کا میں نے ذکر کیا سب سے پہلے آپ کے آفس کے اندر داخل ہوتے ہیں پاہر ایک عجوم نظر آتا ہے یہ عجوم ختم کرنے کے لیے آن لائن رسٹریشن کا عمل سٹارٹ کیا گیا تھا لیکن یہ معاملہ جنگ کا تو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کے شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور سب سے بڑی بات اس فورم سے یہ ہے کہ ہم اپنی والی بات جو ہے وہ جرنل پبلک تک پہنچا سکے تاکہ اگر کسی میں ہمارے اصلاحات کے حوالے سے اویرنس نہیں ہے تو ان میں اویرنس آ جائے اور وہ ہماری جتنی بھی فیسیلٹیز آن لائن ہیں یا دور ٹو دور جتنی بھی جو ہم آفر کر رہے ہیں تو اس سے وہ مستفید ہو سکے اور جس طرح آپ نے یہ ایک فورم رکھا ہے اس طرح ہم ریگولر ہر مہینے میں لازمی ایک کچیری کرتے ہیں جس کے پیجے ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا جو کمیونکیشن گیپ ہے جرنل پبلک کے ساتھ وہ ختم ہو جائیں اور ہم اپنی بات ان تک پہنچا سکے اور ان کے مسئلے مسائل ہم لائف سن سکیں آپ کی کچیری میں اور ہماری کچیری میں فرق ہوگا آپ کی کچیری میں اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں سرکاری اداروں کے سربران جو ہیں وہ کچیرییں لگاتے ہیں لیکن جنرل پبلک کی بات اتنی نہیں آتی یا اس کی اوپر اتنا عمل درامت نہیں ہوتا ہماری کوشش یہ ہے کہ لوگ دو طرفہ موقع سامنے رکھیں آپ کی بات بھی سنیں لوگوں تک پہنچائیں اور جو عام لوگوں کی مشکلات ہیں وہ بھی دکھا سکیں میں اس پہ آ رہا ہوں کہ آپ نے شاید دیکھا نہیں ہوگا لاست جو ہمارے کچیریز ہوئی ہے تو جہاں ہم ابھی بیٹے ہیں ادھر ہی ہم کنڈکٹ کرتے ہیں وہ ای کچیری ہمارے لائف کچیری کھلی کچیری پلس ای کچیری دونوں ہوتے ہیں اور جتنی بھی ہماری جنرل پبلک جو کہ ہمیں الیکٹرانیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان لائن تو ان کی کومنٹس ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ کومنٹس لائف ہوتے ہیں ہر بندے کے مسئلے وہ سب دیکھ بھی سکتے ہیں اور اسی ٹائم اس میں ہم ایکشن بھی لیتے ہیں کوئی بھی سرکاری ادارہ جب پبلک ڈیلنگ آفس میں ہوتا ہے پرفیکشن کی طرف تو کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں اور آپ جیسے بھائیوں کی طرح ہماری اصلاح ہوتی ہے کہ ہم کس طرح ریفارمز لے کے آ سکیں توڑا سا آپ نے ذکر کیا کہ ہم کیا کچھ لے کے آئے ہیں اس سے کیا امپیکٹ پڑھائے اور مزید بہتری کی کیا گنجائش ہے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں اپنے ایکسائیز ان ٹیکسیشن دپارٹمنٹ کے اندر آپ کے پاس آپ کی مختلف برانچز ہیں جو کام کر رہی ہیں مختلف آپ کے دپارٹمنٹس ہیں جو مختلف انداز میں کام کریں کتنے دپارٹمنٹ یہاں پر کیسے کیسے کام کریں لیٹ می ایکسپلین انشاءاللہ اسے آپ کو سب کچھ کلیر ہو جائے گا اور عام عوام کو بھی ہو جائے گا سب سے پہلے ایکسائیز ان ٹیکسیشن آفیس میں مین جو ہماری برانچ ہے وہ ہے موٹر ویکل ریجسٹریشن کی برانچ موٹر ویکل ریجسٹریشن کا میں شروع میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ مین جو آپ کو رش نظر آتا ہے یا جو لوگوں کی کام ہوتے ہیں وہ ریگارڈنگ موٹر ویکل ریجسٹریشن ہوتے ہیں یا کسی نے گاڑی ریجسٹر کرنی ہے یا ٹرانسفر کرنی ہے یا انہوں نے گاڑی کے حوالے سے ٹوکن ٹیکس لگوانا ہے یہ ہمارے تین مین کام ہوتے ہیں گاڑیوں کی حوالے سے بقیر ٹیکس پہ بھی میں آتا ہوں اب اس میں ہم نے کیا ریفارمز ہم لے کے آئے اور کیا کیا سرویسز ہم آفر کر رہے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گاڑیوں کی ریجسٹریشن کی سرویسز جو ہیں وہ ہم نے دور ٹو دور پہ بھی آفر کی ہوئی ہیں دور ٹو دور پہ یہ ہے کہ کوئی بھی اپلیکنٹ ہمارے کال سینٹر پہ کال کر کے تو وہ ہمارے کال سینٹر کا ریپریزنٹیٹیو جو ہیں وہ ان کو ٹائم دیتا ہے اگر سب سے آپ نے ابھی کوئی گاڑی نیو ریجسٹر کرنی ہے اور آپ اسلامباد کے رہائش ہی ہے آپ نے ہمارے کال سینٹر پہ کال کی تو ہمارے ریپریزنٹیٹیو آپ کو بتا دیتا ہے کہ کل فلانے بجے ہماری ٹیم آپ کے گھر آلی اور اگزیکٹلی اسی ٹائم پہ ہمارے ٹیم جو ہے گھر جا کے گاڑی کے ریجسٹریشن کا پروسس کمپلیٹ کر لیتا ہے یہ معاملہ سارا اتنی حسان ہے جتنا آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی کال کرے گا اس کو فوراں ریسپونس ملے گا اور فوراں جو ٹیم ہے وہاں پر جائے گی اور ریجسٹریشن کرائے گی جی اور اس پہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں میری بات کو صرف ایک بات نہ لیں میں آپ کو آفر کر رہا ہوں جس طرح آپ اس پہ ایک پروگرام کر رہے ہیں ابھی اس پہ آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں آپ ہماری ٹیم کے ساتھ جائیں دور سٹیپ پہ گاڑی کے ریجسٹریشن کا پروسس دے کے کہ وہ کس طرح ہوتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پریمیسز میں آفس ٹائمنگ کے دوران تو آپ کسی بھی ٹائم آپ نے گاڑی کے ریجسٹریشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ گاڑی کے ریجسٹریشن کی کیا ریکوائرمنٹ ہے ٹرانسفر کی کیا ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گاڑی کے ریجسٹریشن اور ٹرانسفر میں ہم نے گاڑیوں کی فیزیکل چیکنگ منڈیٹری رکھی ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ بائیومیٹرک ریکوائرڈ ہے بائیومیٹرک کے لیے آپ کو ہمارے پریمیسز مانی کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک روس دے کنٹری جتنی بھی نادرہ کی ایس اولت سینٹرز ہے جو کہ مور دن ترٹی تاؤزنڈ ایس اولت سینٹرز ہے ان سب سینٹرز پہ ہم نے یہ فیسریٹی دی ہوئی ہے تو اس انٹیگریشن سے یہ فائدہ بھی ہوا ہے کہ جو بائیومیٹرک کر رہا ہے ایک جگہ پہ ہوتا تھا وہ اب اگر کوئی بندہ کراچی لاہور کہیں بھی گر رہا ہے تو وہ ہمارے پاس ریال ٹائم میں آ جا رہا ہے اور دوسری اس سے ٹرانزیکشن سیکیور ہو گئی ہے مینامی گاڑیوں کی ریجسٹریشن بند ہو گئی ہے آنر کی کنسینٹ کے بغیر گاڑی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی پڑا ہے کہ اگر پر ڈے ہماری دیڑ دو سو گاڈیا ٹرانسفر ہوتی تھی اب آٹھ سو سے لے کے ہزار گاڈیا پر ڈے ٹرانسفر ہو رہی ہے تو یہ اس کا ایک ایمپیکٹ بہت پوزیٹیولی ریونیو جنریشن میں بھی پڑا ہے پلس لا انفورسنگ ایجنسیز کیلئے ایزی ہے کہ وہ لاسٹ مالک تک پہنچ سکیں کیونکہ پہلے آپ دیکھتے تھے کہیں کئی سال لوگ اوپن ٹرانسفر لیٹر پر گاڑی چلاتے تھے اب ویدن ٹو منٹس وہ باؤنڈ ہے کیونکہ ٹو منٹس کے بعد وہ بائیومیٹرک ایکسپائر ہوتا ہے اب اگر آپ گاڑی لیتے ہیں تو آپ باؤنڈ ہے کہ ویدن ٹو منٹس یو ہیف تو ٹرانسفر اٹھ اگر کوئی ٹو منٹس کے اندر ٹرانسفر نہیں کرتا تو ان کا بائیومیٹرک ایکسپائر ہو جاتا ہے ایکسپائر کے بعد وہ ٹو تاوزنڈ پر منٹ پینلٹی دے گا ٹھیک ہے لہٰذا اس سے بچنی کے لیے لوگوں سے پہلے ہی ٹرانسفر کراتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک زائد ہو گئے اب ایک تو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم آن لائن سرویسز یہ دور ٹو دور سٹیپ پہ آفر کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ صرف آفیس ٹائمنگ میں نہیں اگر آپ ہمارے فیس بک یا ٹویٹر کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم ڈیلی جو ہے اپنی گاڑیوں کی روڈ پہ ہی گاڑیوں کے ریجسٹریشن ٹرانسفر پلس ٹوکن ٹیکس یہ ساری سرویسز ہم آفر کر رہے ہیں جیسی یہاں سے آف ہوتا ہے ابھی میرے خیال میں ہماری گاڑی نکلی ہوگی آج کی لوکیشن جو ہے کدھر کی ہے علی چیک کرو آج کی لوکیشن کہاں کی ہے جی ایف نائن پارک جس طرح ڈیلی کی لوکیشن ہوتی ہے آج ہماری گاڑی ایف نائن پارک میں ایوننگ مغرب کے احزان تک ادھر ہی ہے یہ ایک ہی گاڑی جو شہر کے اندر موف کرتی ہے ہماری ڈیلی ایک نہ ایک جگہ پہ اور وہ ایسا نہیں ہے جنرل پبلک کیلئی وہ لوکیشن ڈیلی ہم شہر کرتے ہیں اپنے فیس بک پہ یہ ہم اپنے آفیس ٹائمنگ کے علاوہ سرویسز آفیس آفر کر رہے ہیں اچھا میرا جس جنہاں پہ رشنہ باری اتنی بہترین سرویسز بکولہ آپ کی پروائیڈ کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں ایسا ہوتا ہے تو یہ جو میں نے رشت کا ذکر کیا یہ پہلے بھی ایسے تھا یہ اب بھی ایسے ہے یہ معاملہ جو کا یہ حل کیوں نہیں ہو پا رہا ہے یہاں پر کوئی اور وجہ ہے اس کی میں آ رہا ہوں ذرا مجھے ایکسپلین کرنے دے تو اس میں ساری چیزیں کلیر ہو جائے گی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو آپ کا کوئیسٹن ہے کہ شاید اس طرح ایویرنس نہیں ہے جو ہم سرویسز آفر کر رہے ہیں اور یہ کام آپ جیسے میڈیا کی بھائیوں کی طرح ہی ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ کا یہ پروگرام ہے اور آپ کا ایک کوئیسٹن ہے کہ آپ یہ ساری سرویسز آفر کر رہے ہیں تو لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم ہمارے پار ڈیلی اس میں کافی ہم آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں ٹوکن ٹیکس پہ ٹوکن ٹیکس جتنا بھی ہے وہ ہمارا بہت ایزی ہے وہ آپ اپنے موبائل ایپ سے لگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی اس سال چونکہ ہم نے یہ والے ریفارمز ویسے تو دو سال سے ہم کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ اس دفعہ ہم جن جولائی سے جیسی نیا ٹیکس یہ سال شروع ہوگا فیننشل تو ہم یہاں پہ بالکل ہی بند کر دیں گے ملکہ آفس میں نہیں ہوتا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ رش تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عام عوام کی تسلی بھی نہیں ہوتی یہ توڑی سی ہماری سائیکی بھی ہے پبلک ڈیلنگ میں ہم نے لوگوں کو اتنا خوار کیا ہے کہ ان کی تسلی ہی نہیں ہوتی کہ یار یہ میرا کام کیسے ہو گیا کہ یار گھر بیٹے کیسے ہو گیا موبائل ایپ سے کیسے ہو گیا تو ہم جب یہاں پہ بالکل ہی کلوز کر دیں گے کہ کوئی بندہ یہاں پہ ٹوکن لگوا ہی نہیں سکتا تو وہ ڈیفنیٹلی اپنے موبائل کی ضرور ہی لگوائے گا اس کے علاوہ جتنی بھی بینکس کی جتنی بھی برانچز ہیں ان پہ یہ سرویسز آفر ہم نہیں کی بھی ہیں تو ای ٹی ایم آپ لگوا سکتے ہیں تو نادرہ کی ای سہولت سینٹر آپ لگوا سکتے ہیں تو ایزی پیسہ آپ لگوا سکتے ہیں تو یہ اگر آپ دیکھ لیں تو کتنی زیادہ ہمارے سٹیک اولڈرز ہیں جہاں پہ ہم یہ سرویسز آفر کر رہے ہیں اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اسلامباد سیٹیزن اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کے ذریعے آپ لگوا سکتے ہیں بلکہ آپ اس پہ بہت ساری لوگ ابھی بھی ایسے ہیں ایک ڈیمو بھی دے رہے ہیں کہ وہ کس طرح لگوا سکتے ہیں بہت ساری لوگ ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ انڈرویڈ فون یا اس کے استعمال کو اتنا بہتر نہیں سمجھتے ہیں میں بتا رہا ہوں صرف انڈرویڈ نہیں آئی اوئیس اور انڈرویڈ دونوں پہ یہ سرویس ہم آفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ اس پہ لگوا سکتے ہیں اور آلٹیمیٹلی ہمارے پبلک نے اس پہ آ ہی جانا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی جتنا آپ میکسیمم انڈیکٹ کریں گے لوگوں کے لیے آسانی بھی ہوگی اور اس کا ایمپیکٹ جو ہے ریونیو جنریشن میں بھی نظر آئے گا جو جاتی ہے دور ٹو دور وہ ایک ہی گاڑی اسلامباد کے لیے یا کتنی گاڑی ہیں آپ کے برس ایکشولی ابھی تو فیلال ہمارے پاس جو گاڑیاں ہیں کچھ نادرہ اور ہماری جو مل کے ہم دور سٹیپ پہ کر رہے ہیں اس میں ہماری گاڑیاں دو چل رہی ہیں دو گاڑیاں بس ایک گاڑی جو ہے ہماری ریگولر جو ہے پارک میں نکل رہی ہیں جب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اس کا فلو بڑھے گا اس حساب سے ہم اس کی گاڑیوں کی وہ بڑھا دیں گے ٹھیک ہے ابھی ہم نے یہ شروع کیا اس کے علاوہ جو ہے سیشر ڈے کو ہماری اسلامباد کلب کے جتنی بھی ممبران ان کو ہم سیشر ڈے کے دن سرویسز آفر کر رہے ہیں اسلامباد کلب کے اندر ٹھیک ہے اسلامباد کلب کے ممبران سیشر کتنے ممبران ہوں گے وہ کتنے ممبران ہوں گے وہ آن لوگ تو نہیں ہیں میرا کسٹمر جو ہے وہ ہر ایک کسٹمر کو ایک طرح سچیوٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ اسلامباد کلب کا ممبر بھی آ رہا ہے ادھر جنرل پبلک بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے میرا کام ہے سب کو جتنا میں اپنی طرف سے آفر کر رہا ہوں فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں میں کروں گا ٹھیک ہے جنرل پبلک کیلئے میں نے آپ کو بتائی کہ دور سٹرپ پہ آپ کہیں گے کہ آپ اسلامباد کلب کے ممبران پہ کلب میں آفر کر رہے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں جنرل پبلک کو دور سٹرپ پہ سرویسز آفر کر رہا ہوں جرنل پبلک کو دور سٹیپ پہ آفر کر رہا ہوں روڈز پہ کر رہا ہوں پارس پہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایک بندہ جوگنگ کے لیے آپ ایوننگ کو کسی بھی پارک میں جوگنگ کے لیے جا رہے ہیں ادھر ہی آپ کو میں سرویسز آفر کر رہا ہوں آپ کیوں نہیں آویل کریں گے آپ اپنی گاڑی کے ریجسٹریشن بھی کر رہے ہیں ساتھ میں اپنی جوگنگ بھی کر رہے ہیں کارول حسن صاحب آپ ایک ساتھ ایک ساتھ ایک سوشن آفیسر ہیں اور کتنا ٹائم ہوگے پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہاں پر آپ کو مجھے تقریباً ایک سال ہو گیا ایک سال کے اندر سر آپ نے ظاہری باتیں یہاں پر کام کیا ہے چیزوں کو بہت کنیب سے دیکھا ہے خود ساری چیزوں کو ڈیل کیا ہے تو آپ کو پرابلمز کی در نظر آئے کہ کہاں پر مسائل ہیں جہاں پر جن کو فوری حال کرنے کی ضرورت ہے اور باقی اوپر کے جو افسران ہیں چیف کمیشنر صاحب انٹریر مینسٹر صاحب انٹریر سیکٹری صاحب کتنا سپورٹ کرتے ہیں اس سارے مسئلے میں اس میں اس طرح سے ہے کہ ہمیں چیف کمیشنر صاحب سے ڈی سی صاحب سے اور سیکٹری صاحب سے تو فل سپورٹ حاصل ہے اور وہ ہر طرح سے چاہتے ہیں کہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا جائے پرابلمز جہاں تک آ رہی تھی وہ ہمارے پاس سٹاف کی اور اور آورال مینجمنٹ کی تھی جس کو ڈیریکٹر صاحب نے بہت حد تک سالف کر لیا اور اس میں ہم میکسیمم لوگوں کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے ابھی بتایا بھی ہے دور دور سٹیپ ہے دور سروس دے رہے ہیں اس کے علاوہ آن لائن فیسلیٹی دے رہی ہے ٹوکن کی تو میکسیمم چیزیں ہم کور کر رہے ہیں باقی کچھ چیزیں ہیں جن کو بھی مزید بھی کور کرنے کی ضرورت ہے اب اس میں اس طرح سے بھی ہے کہ جنرل پبلک جو ہے وہ خود جیسے ڈیریکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کی تسلی نہیں ہوتی جب تک وہ خود نہیں آتی جیسے آن لائن سویس میں نہیں سمجھتا یہ بات دیکھیں آہ شاید ایسے ہی ہو لیکن ایک شخص جو باہر آتا ہے صبح نو بجے میں آج یہاں پر ساری معلومات اس سے پہلے بھی لے کی گیا ایک شخص کہتا ہے میں صبح نو بجے سے آیا ہوں اور میں مختلف جگہوں پر مختلف افسران کے پاس گیا مجھے یہ گاڑی کے نمبر چاہیے تھا اور اس کے لیے میں نے ہر جس سے رابطہ کیا مجھے آج گھومانے کے بعد ایک نمبر لکھ کے دے دیا کہ کل آپ آئیے گا وہ کام آج کیوں نہیں ہو سکتا تھا اور اچھا خاصا شخص تھا وہ ملک کوئی پہلی ایڈوکیٹڈ تھا اس کو ساری چیزوں کی سمجھ تھی تو کہا میں صبح نو بجے سے آئے ہوں میرا معاملہ حال نہیں ہوا مجھے آج سے کل پہ ڈال دیا اگر کل یہ مسئلہ حال ہو سکتا تھا پھر آج کیوں نہیں ہوا سر میں اس میں آپ کو تھوڑے سٹیپس بتا دیتا ہوں جو کہ بالکل کلیر سٹیپس ہیں آپ نے فارم یہاں سے لینا ہے یا آپ آن لائن فارم بھی پرنٹ کر سکتے ہیں فارم لے کے ہیں آپ فل کریں آپ اس کو ہماری فیزیکل چیکنگ ہوتی گاڑیوں کی فیزیکل چیکنگ کر لیں سارا پروسیڈر کمپیٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہ یہ سیریل نمبر آج نہیں ہے آج اگر نہیں تو کل کیسے ہوگا سر اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ڈیویٹڈ سیریز ہے یا جو سیریز آج اویلیبل نہیں ہے اس سے نیکسٹ اگر وہ سیریز ہے اور وہ نیکسٹ اس نے نمبر لگا گا تو اس پہ بیسیکل یہ ایک لاکھ روپے فیز ہے ایکسٹرا جو کہ ریونیو گورنمنٹ کا ٹھیک ہے اگر وہ دو سیریز بعد نمبر آتا ہے تو وہ دو لاکھ تک ہماری گورنمنٹ کی فیز ہے جس کو ہم نے سٹارٹ کی ہے یہ ریونیو جنریشن کی بات ہوگی بلال بھئی میں اس میں آپ سے بات کروں گا لیکن کہتے ہیں کہ ایکسائز کے افسران جو ہے وہ اپنا ریونیو زیادہ جنریٹ کرتے ہیں اور سرکار کا کم کرتے ہیں اچھا چلے کہنے کو تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نہیں میں نہیں کہہ رہا لوگ کہتے ہیں اچھا چلے وہ آپ سامنے لے آئے گا دیکھ لیتے ہیں اور ایکسائز کے افسران کا دنی پتہ باقی گورنمنٹ کا پتہ ہے کہ ہم نے کتنے انکریز کی ہے ٹھیک ہے تو وہ جو ہے وہ آپ کو صاف نظر آئے گا ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ اگر کوئی فرمائش پہ نمبر چاہتا ہے اور وہ نمبر ایویلیبل نہیں ہے تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ انتظار کریں جب سیریز سٹارٹ ہوگی تب آپ آ جائے گا یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایڈوانس میں میں یہ نمبر جنریٹ کروں تو اس کے لئے اتنے ایکسٹرہ فیز جمع کر دے جو کہ ہماری فیز نہیں ہے گورنمنٹ کی فیز ٹھیک ہے تو یا تو وہ انتظار کرے گا آہ باقی مجھے آہ تب صحیح ہوتا کہ اگر وہ بندہ ادھر موجود ہوتا اور سامنے ہی ہم سن لیتے کہ ان کا کیوں کہ کیوں کیس ٹو کیس بیسس پہ ہر کیس کی نویت ڈیفرنٹ ہے باہر جو مختلف ٹاؤٹس کڑے ہوتے ہیں دس دس فائلیں لے کے جاتے ہیں آپ لوگوں کے پاس اور وہ فائلیں وہ پروف کرا کے سائن کروا کے لے آتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کو کون ڈیفینڈ کرے گا کیسے کرے گا جو عام آدمی جس کے پاس وہ ایکسٹ نہیں جو پیسے نہیں دینا چاہتا تو وہ تو فار ہو جاتا ہے میں بڑا سمپل رکھتا ہوں آپ کو میں آپ اپنے آپ کو ایک عام آدمی سمجھیں آپ گاڑیر کی ریجسٹریشن کیلئے آ رہے ہیں سب سے پہلے آپ میرے ایک اس قویسٹن کا آپ جواب دے کہ میں آپ کو آپ کے سرویسز آفر کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ کیوں آ رہے ہیں سب سے پہلی بات دوسری بات یہ کہ میں آپ کو روڈ پہ آپ کے پارک میں بھی آفر کر رہا ہوں اچھا چلے اس کے علاوہ بھی آپ یہاں پہ آ گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی گاڑی کی جتنی ریجسٹریشن فیس ہے اس کی ڈیٹیل میں رسیت پہ سامنے میں آئے ہوں پہلی یہ فیس رسیت پہ نہیں ہوتی اب جو ہم رسیت گاڑی ریجسٹر کر کے دے رہے ہیں تو جتنی پیمنٹ آپ کی گورنمنٹ کے ٹرائیرے میں جتنی پیمنٹ گئی ہے وہ آپ کے رسیت پہ کلیرلی آپ کو نظر آتا ہے ٹھیک ہے میرے آپ سے یہ ہے کہ جب آپ کی فیس جمع ہوئی ہے گورنمنٹ کے ٹرائیرے میں ایک لاکھ دو آزار پانچ سو ساٹھ روپے اٹ میس کہ آپ کی اوریجنل فیس گورنمنٹ کے ٹرائیرے میں ادھر ہی اتنی اگر آپ اس سے اضافی پیسی کسی کو دے رہے ہیں تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو آپ کے جو کھڑے ان کو ریس کیوں نہیں کیا جاتا ان کو گرفتار کریں ان کو ان کو اس کام سے روکے ہیں وہ آفر کرتے ہیں لوگوں کو اور وہ کام کروا کے دیتے ہیں اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں بیدن نو ٹائم چیزیں آپ کو کروا کے لاکھیں دیتا ہوں اور ویسے آپ جائیں گے تو آپ کو اتنا ٹائم لگ جائے گا آپ پوار ہو جائیں گے لوگ اپنی سہولت اس لیے کام کرتے ہیں نا آپ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں آپ گھر بیٹے اویل کر سکتے دوسرا یہ کہ اویرنس نہیں ہے اویرنس تو کیسے آئی گی آپ لوگ ایسی کمپینز چلا رہے ہیں ہم ڈیلی ای کچیری آپ شاید ہمیں فالو نہیں کر رہے اس طرح آپ ہمارے میڈیا کو اس طرح فالو نہیں کر رہے ٹھیک ہے ہم ریگولر میڈیا کمپینز ہماری اس کی چل رہی ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ ہم ای کچیری میں جنرل پیغام پہنچتا ہے ٹھیک ہے دوسری لوگ پھر کیوں آتے ہیں ادھر اگر سب تک پیغام جاتا دے لوگ کیوں آتے ہیں شاید اس میں کمی ہوگی نا کچھ کمی جو آپ کی چینل کی ویورشپ ہوگی اس کے طرح چلی جائی گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کسی تارڈ پارٹی کی وہ خدمات میں ہیں ٹھیک ہے ان کا یہ جو آپ اریسٹ اور یہ بات کر رہے ہیں ہم نے اریسٹ بھی کی اس میں لیکن اس میں ہمارے لاؤ میں ایک پرویجن ہے کہ کوئی آپ کی بحاف پہ ڈاکومنٹ سببیٹ کر سکتا ہے اس بات پہ ان کو ہائی کورٹ سے ایک سٹیٹ ٹائپ مل گیا جس میں یہ ہے کہ کوئی بھی تارڈ پارٹی جس طرح بینک کے ریپریزیٹیٹیو ہوتے باقی کہ آپ کسی کو اتورائز کر کے آپ کی بحاف پہ وہ ڈاکومنٹ ایٹس ای لیگل پرویجن اس میں ایک ہے دیکھیں تھرڈ پارٹی سسٹم کو آپ ایک سٹیٹ ٹو کرتے ہیں کہ یہاں پہ چل رہا ہے یہ ہے نا آپ میری فل بات کو اگر فالو کریں گے میں بھی بات سن لیں میری بات سن لیں اب میں آپ کو اگر اس طرح پوچھ رہے تو پھر میرا آپ ایک سٹیٹ پورا جواب سن لیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی سرویسز ڈور سٹیپ پہ آفر کر رہے ہیں ویڈاوٹ ایجنٹ ایک سٹیٹ ہم جو ہیں آن لائن سرویسز آفر کر رہے ہیں سرویسز آفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جو بینک کے ریپریزنچیٹیو ہیں اور باقی آتے ہیں یہ لا میں پرویشن ہے کہ کوئی بندہ کسی کے بحاف پر ملہب یہ بات تھی کہ ملہب ہمیں اس جیس کی اجازت ہے اور یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور دیفنیلٹی جب ہی لوگ یہ کام کر رہے ہیں دس فائل نے ایک بندہ لے کے جاتا ہے باہر سے مختلف لوگوں سے تو اندر اس کا کسی ساتھ رابطہ ہے اور وہ وہاں سے وہ ساتھی چیزیں کروا کے آتا ہے بلال عظم صاحب موجود ہیں ناظرین ڈریکٹر ایک سائز ہیں اور باقی ان کی جو ٹیم ہے وہ موجود ہے پروگرام جاری ہے عوام اکچاری ہے عوام کی بات ہو رہی ہے ایک بریک بریک سے واپس آتے ہیں دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام اکچاری ہے موسیقی 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 جی ناظرین بریک کے بعد پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید پروگرام ہے عوامی کچیری اور میں ہوں کیسر خان تنولی ناظرین آج کی عوامی کچیری ہم نے لگائی ایکسائز این ٹیکسیشن دپارٹمنٹ ڈیش نائن اسلامباد کے اندر اور تمام تر جو ایکسائز این ٹیکسیشن دپارٹمنٹ کے اعلی افسران ہیں ہمارسط موجود ہیں بہت سی ایویڈنس کی بات کی باتی کی گئی اصلاحات جو ایکسائز این ٹیکسیشن دپارٹمنٹ کے اندر ہوئی وہ بھی بتائیے اور جو مسائل ہیں ان کو بھی ڈسکرس کرنا بہت ضروری ہے ایٹیو صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید وکارل حسن صاحب ریسٹریشن سے نکلتے ہیں تھوڑا ریسٹریشن کے علاوہ جو اور چیزیں ایکسائز این ٹیکسیشن دپارٹمنٹ کے اندر آتی ہیں اس حوال سے بتائیے گا کیا کیا کر رہے ہیں اس کے اندر سر اس میں مختلف قسم کی ٹیکسیز ہیں ہمارے پاس جیسے پروفیشنل ٹیکس ہے بیٹ ٹیکس ہے یہ ہمارے پاس ہیں آہ بیفور ٹوہر نائنٹین اس پہ اتنا کام نہیں ہوا لیکن آہ بیلال آزم صاحب جب ڈیریکٹر ایکسائز آئے ہیں تو اس وقت سے اس پہ ایک ورکنگ سٹارٹ ہوئی ہے اس پہ امنٹمنٹس ہوئی ہیں کچھ ہمارے لاؤ میں امنٹمنٹس ہوئی ہیں جس کی ویسے ہمارا جو ریوینیو ہے اس میں انکریز آیا ہے تو اس پہ کام سٹارٹ کیا ہے ہم نے اور ابھی ہم جو بیٹ ٹیکس ہے وہ فائی پرسنٹ کے حساب سے ریسیف کر رہے ہیں فرم آل ہوتیلز اور اسی طرح پروفیشنل ٹیکس کے ایک اپنی پرسنٹیج ہے اسی حساب سے ہم ان سے ریسیف کر رہے ہیں اور ٹرائی کر رہے ہیں پروفیشنل ٹیکس پہ اور بیٹ ٹیکس پہ کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ بات جا رہا ہم وہاں سے ٹیکس ریسیف کر سکیں اچھا تو اس سے ہمارے ریوینیو میں کافی تک حد تک اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ ٹوبیکو ایکٹو اور الکول کے پرمٹس بھی جاری کرتے ہیں اس کا کیا جی جی بالکل ہم ٹوبیکو کے حساب سے بھی کام کر رہے ہیں اس پہ بھی ہم نے ورکنگ کی ہے کافی حد تک اور لوگوں کو ہم نے اس پہ ریجسٹر کیا ہے اور اسی طرح ریجسٹریشن کا عمل کیا ہے اس کا پروسیجور کیا ہے کیسے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ریجسٹریشن کا پروسیجور یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس اپنے پاس اپنے جو شاپ کا آہ لیٹر ہے وہ لے کے آتے ہیں ہمارے پاس ریجسٹر ہوتے ہیں ہمارے پاس پررج کروں پر اور اس پا جو فیس ہے گورنمنٹ کی ان سے چارج کرتے ہیں سیمپل parceیزر ہے کوئی اور ہمارے جو انسپیکٹرز ہیں وہ بھی جاتے ہیں شاپس پے چارپس پہ اور وہاں جا دکومنٹس لیتے ہیں اور ان کو ریجسٹر کرتے ہیں آئی ڈی کار کے تھو اچھا اب اس میں بہت ساری چیزیں ایسی نا کہ ایمپورٹڈ چگریٹ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا آہ وہ علاو نہیں ہے اس کا جو فروخت ہے اس کا اکنی کا کار ہے جی جی تو وہ یہاں پر ہر عام دکان پر آپ کو دستیاب ہے تو اس کو کون علاو کرتا ہے کیسے جاتا ہے وہ سر بالکل علاو نہیں ہے اور ہم اس کو کنفسکیٹ کرتے ہیں پروپر اور ہمارے انسپیکٹرز جاتے ہیں ہیں مختلف ٹیمیں ہماری جاتی ہیں آپ کے کتنے سیکٹرز میں کیسے منیج کرتے ہیں پورے اسلامباد سر اسلام بیسکلی یہ اسیو جو سٹاف کا ہے یہ تو ہمارا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ہمارے پاس چھے انسپیکٹر ہیں اور شاید آٹھ ساب انسپیکٹر ہیں ٹوٹل اور اس میں مختلف ایریا ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے چھے انسپیکٹر آٹھ ساب انسپیکٹر ٹوٹل چودہ لوگ ہوگے پورے اسلامباد کی جی جی بالکل اس طرح یہ ہے تو ان کی ہائرنگ کے لیے مزید اپنے سٹاف کی اپنی فورس بڑھانے کے لیے کچھ بلال صاحب نے لکھا چیف کمیشنر صاحب کو اس پہ اس پہ آلوڑی ورکنگ جا رہی ہے اس پہ آلوڑی ورکنگ ہم کہہ رہے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ کچھ منت میں کام ہو جائے گا انشاءاللہ اس پہ آلوڑی ہماری ورکنگ جا رہی ہے ملکہ یہ جو سب کچھ اسلامباد کے اندر ہو رہا ہے مارکیٹس بھی ساری چیزیں دستیاب ہیں ان کے خلاف پروپر کروائی نہیں ہو رہی ہے آپ اس کہہ رہے ہیں سر پروپر کروائی ہو رہی ہے ہماری ٹیمز جاتی ہیں ہم کونفیسکیٹ بھی کرتے ہیں ہمارے پاس چیزیں بھی موجود ہیں فائن کیا ہے میکسیمم کتنا جرمانہ کر سکتے ہیں دیکھیں ہم کونفیسکیٹ کرتے ہیں اس ٹائم تو ٹھیک ہے فائن اس طرح پروپر ہم نہیں کرتے ٹھیک ہے لوگوں میں اویرنس بھی نہیں ہے اس طرح سے ہم اس پروپر فائن کرتے ہیں لیکن ہم کونفیسکیٹ کر لیتے ہیں ان سے چیزیں تاکہ وہ نیکس ٹام اس کو سیل نہ کریں یہ ہمارا پروسیج رہی ہے یہ ریگولر ہوتا ہے سب کچھ کہ کبھی وان اس سے نہ نمون نہیں ہم ویک میں دو ٹائم جی ضرور پریکٹس کرتے ہیں ویک میں دو ٹائم جی جی ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بات آپ نے کیا سب سے پہلے ان کی ریجسٹریشن کا ہے کہ اگر ایک بندہ ٹوبیکو سیل کر رہا ہے تو وہ ایک سائز میں ریجسٹر ہو جائے تو یہ وینڈرز ریجسٹریشن کا پروسیز ہوتا ہے جس طرح ہم نے باقی سرویسز آر لائن کی ہے اس طرح ہم نے یہ والا ریجسٹریشن کا پروسیز بھی ان کے ڈور سٹرپ پہ ہم نے پھائی دور سٹرپ پہ یہ ہے کہ اگر سپوز اسلامباد میں کوئی ٹوبیکو سیل کر رہے تو ہمارے ٹیم جا کے وہاں پہ موقع پہ ان کو ریجسٹر کرواتے ہیں اور اس میں منیسٹری آف ہیلتھ کے ساتھ ہم مل کے کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کے پبلک ٹرانسپورٹ میں باقی ہم ایویرنس کمپینز بھی کرتے ہیں کہ ٹوبیکو جو ہے یہ سہد کیلئے نقصاندے ہیں اور ٹوبیکو وینڈرز اگر کوئی ٹوبیکو سیل کر رہے تو ہم اس میں انشور کراتے ہیں کہ جب وہ ریجسٹر ہوتا ہے تو اٹ مینز کہ وہ اسو پی فالو کرے تھا اسو پی کیا ہے ہم اپنے لیمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ ٹرائی کرتے ہیں چیکنگ کی لیکن پھر بھی اس میں اسو پی میں یہ ہے کہ انڈر ایٹین کو سیل نہ ہو ٹھیک ہے لیکن ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ کوئی روک نہیں با رہا ہاں نیئر بائی سکول کالجز پریمیسز جو ہے وہ اس کا کوئی وہ جو کوکہ ہے وہ وہاں پہ اویلیبل نہ ہو دوسرا یہ باقیدہ وہ اس کی تشہیر کرے کہ یہ موزر سہت ہے تو اس طرح کہ اس کی سب سیکشن میں یہ تو کہتا ہوں کہ میں اس کی تشہیر کروں یہ چیز اچھی نہیں یہ کام نہیں کرنا لیکن میں وہ کام کر رہا ہوں اور مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہی ہم اپنے طرف سے کوشش کر سکتے ہیں اس کا ہم بالکل اس حوالے سے نہیں دیکھتے ریونیو جنریشن کے حوالے سے ہم اس کو ایزا سوشل ورک اور اپنی یوت کو بچانے کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ اس حوالے سے اس کو دیکھ رہے ریونیو جنریشن تو وہ آلموس ہمارے باقی بھی ایریاز ہیں ہم اس سے بھی ٹی ٹاگز ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں اس کا ٹوٹل ایمپیکٹ جو ہے وہ ایک سوشل ایمپیکٹ ہے اور وہ یہی ہے کہ ہم کم سے کم اپنی یوت کو اس سے بچا سکے اور جو اس کے نقصانات ہیں اس سے ہم ایویرنس لاسکے ہم اس کے حوالے سے ڈیسٹیک ایڈمنسٹریشن ڈی سی صاحب اور چیف کمیشنر صاحب کے ہدایت میں ہم کرتے ہیں اس میں اسلامباد میں جتنے پارکس ہیں سنماز ہیں آہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے آہ ہمارے پرمیسز ہیں آہ ڈیسٹیک ایڈمنسٹریشن کی وہ آلڈی ہم نے سموک فری زون جو ہے وہ ڈیکلیئر کی ہے اور اس پہ ایک لاکھ روپے تک پینلٹی آپ امپوز کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی وائیلیشن اس میں آپ کو نظر آئے کام یہی کر سکتے کہ جتنے بھی کون جاری کرتا ہے اس کا کیا طریقہ کرتا ہے جی کون کے پرمنٹس جاری ہوتے ہیں الکوہل کا جہاں تک ہے یہ بالکل ہمارے جو پاکستان کے ایکٹ کے مطابق ہیں وہ ہم دیتے ہیں اس میں نون مسلم کو ایشو کیا جاتا ہے نون مسلم کو جو ایشو کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ان کا لیگل رائٹ ہے کہ اگر کوئی بندہ نون مسلم ہے وہ اپنا سفشن پروف دیتا ہے کہ اس اے نون مسلم تو ان کو ہم پرمنٹ کریں کیا طریقہ کار اپناتے ہیں کیسے وہ ان کو اپلاؤ کرتے ہیں اس کی طریقہ کار ہے ان کا ایڈی کاٹ دیکھا جاتا ہے اور ان کا ایڈی کاٹ ان سے افیڈیوٹ لیا جاتا ہے کہ وہ نون مسلم ہے ایڈی کاٹ میں ان کے مسلم کا وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ نون مسلم ہے اس کے بعد اس کا پروسیجر ہوتا ہے اور وہ سکس منس تک جاری ہوتا ہے سکس منس ٹائم پیریٹ کے لیے ان کو پرمنٹ اس میں کتنے ہیں ان کا علاؤ کرتے ہیں کیا اس کی مقدار کتنی ہوتی ہیں جو بھی ڈیٹیل ہے اس میں ہوتی ہے اس پر ٹھیک ہے وہ اس کے مطابق اس سے پرچیس کر سکتا ہے اور اس کی فیس کیا ہے جی فیس کتنی ہوگی ہے ہاں تری ہنڈر پر مائک پہ بتائیں تری ہنڈر فیس ہے مطلب آپ ایک تری ہنڈر کے اوپر جو ہے علاؤ کرتے ہیں سکس منٹس کے لیے سکس منٹس کے لیے علاؤ کرتے ہیں جی سی ہنڈر فی لے میاں نصیر صاحب نہیں علی حسن پیزادر صاحب ہیں سسٹنٹ ڈیجو ہیں آپ آپ صرف بتائیے گا آپ کے کیا ذمہ داری ہیں کیا کام ہیں کیسے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جو میرے حوالے سے جو میرے پاس چیزیں ہیں اس میں دو تین چیزیں آ جاتی ہیں جس پہ سب سے پہلے ہے بیٹ ٹیکس اور اس کے علاوہ ہے پروفیشنل ٹیکس پہ جہاں تک بات کی جائے تو اس میں لوگوں کو اس حوالے سے اویرنس نہیں دی یہ ہم ویسٹ پاکستان فینینس ایک نائنڈین سکسٹی فور کے تحت پروفیشنل ٹیکس کوئی بھی پروفیشنل ہے کوئی بزنس ہے کوئی بھی اسٹیویشمنٹ ہے اس کو پروفیشنل ٹیکس دینا چاہیے جو لوگوں کو اویرنس نہیں دی ابھی ہم نے کیا کیا اس پچھلے جو فسکلیئر گزرا اور یہ جو ابھی کرنٹ فسکلیئر چل رہا ہے اس کے دوران ہم نے سب سے پہلے اویرنس کمپینن کی ہم نے فیضاباد پریج کے اوپر بل بورز لگائے اس کے لوگوں کو اویرنس دی کے آگے ہمارے ساتھ اقسائز میں ریجسٹر ہوں اس کے حوالے سے ہم نے فیس بک اپنی ٹوٹر ہینڈل پہ بھی جو انہا اپ ڈیٹ کی اور لوگوں کو جیسے ڈریکٹر صاحب نے پہلے بتایا ہے کہ ہم یہ چیزیں ساری سروسز جانت ریجسٹریشن کی دے رہے ہیں دور سٹیپ پہ تو پروفیشنل ٹیکس پہ ہم دور سٹیپ پہ فیسیلٹی دے رہے ہیں لوگوں نے اگر ریجسٹر ہو ہونا ہے تو ہماری جو کال کے لیے نمبرز ہیں اپوائنٹمنٹ کے لیے آن لائن اپوائنٹمنٹ کے لیے نمبر ہے ان پہ کال کریں ہماری ٹیم آپ کے گھر آئے گی آپ کو آگے پروفیشنل ٹیکس کے لیے ریجسٹر کریں گے جس کا ذکر ابھی بلال عظم صاحب نے کیا کہ آفیس آ جاتے ہیں ان تک یہ میسیج گیا نہیں ہے ان کو پتہ نہیں تو آپ لوگ بھی ان کو گائیڈ کرتے ہیں یہاں پر کوئی فرنٹ ڈسک بنایا ہوا ہے جو ان کو گائیڈ کر سکے جی بالکل ہم نے ایک فرنٹ ڈسک تو ہر آفیس میں ہی ہوتا ہے یہاں پر ہمارے آفیس میں بھی ہیں ہماری الگ سے پروفیشنل ٹیکس کی برانچ ہے اور ہم ساتھ ساتھ فیس بوک سوشل میڈیا کے اپنے ویب سائٹ کے اور آپ کے جیسے جو پلیٹ فارمز ہیں میڈیا کے ان کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو ویرنس پہنچاتے رہتے ہیں کیا کے ریجسٹر ہوں اس کے علاوہ ہم نے اس سامباد میں ہم نے ایسی سی بی کے ساتھ کوارڈنیشن کر کے ان سے انٹیگریشن کرنے کے بعد ان سے ڈیٹا لیا ڈیٹا لینے کے بعد ہم نے اس وقت تک پندرہ ہزار سے زائد نوٹسز ہم اس سامباد میں دے چکی ہیں پھر ہماری فیلڈ کی کچھ ٹیمز ہیں جو جا کے ڈیفرنٹ سٹیبشمنٹ پہ ڈیفرنٹ بزنسز میں جیسے ہمارے نام لیں تو بڑے جو مالز ہیں سامباد کے اس میں کوئی ایسی شاپ نہیں ہے جس کے پاس ہمارا نوٹسز نہ گیا ہو آراؤنڈ سیمٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہمارے ساتھ وہ ریجسٹر ہو چکے ہیں جو رہ گیا ہیں ان کو بھی ہم اس ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیلی کتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں پروفیشنل ٹیکس کے حوالے سے دیکھیں جب نوٹسز جاتے ہیں تو لوگوں نے آتے ہیں لوگ انفرمیشن لیتے ہیں پھر کچھ ریجسٹر ہونے کے لیے آتے ہیں تو ڈیلی کی جو ایوریج آ رہی ہے ہمارے کو تقیبا پچاس کے آراؤنڈ جو نا ڈیلی ریجسٹر ہو رہے ہیں تو اس سامباد میں جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو اس کے حوالے سے آویرنس نہیں دی اور لوگ ذرا ٹیکس نیٹ میں آتے ہوئے بھی نہ ہشک جاتے ہیں کہ کوئی شورٹ کٹ مل جائے ہم اس سے بچ جائیں تو لوگوں کو تھوڑا سا شورٹ کٹ مل جاتا ہے؟ شورٹ کٹ نہیں ملتا شورٹ کٹ ملتا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ آتے نہیں ہیں اگر شورٹ کٹ انہیں مل رہا ہوتا تو ہمارے پاس کافی سارے لوگ ریجسٹر ہونے کے لیے آتے ہیں ہمیں انفورس کرنا پڑتا ہے ہماری ٹیمز ان کے پاس جاتی ہیں ہمارے نوٹسز ان کے پاس جاتے ہیں ایک نوٹس دوسرا نوٹس پر ہمیں انہیں تھوڑا سیل کی طرف ڈرانا پڑتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کی سٹیپشمنٹ کو سیل کریں گے جس کے ڈر کی وجہ سے لوگ واپس ہمارے پاس آتے ہیں اور آکر ریجسٹر کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تھی علی حسن پر زیادہ ایٹیو اسسٹنٹ ڈیٹیو اسلامباد ہم وہاں ساتھ موجود ہیں میرے رائٹ ہینڈ سائیڈ میں میاں نسیلولا صاحب انسپیکٹر ایک سائیڈ ہیں سر ویلکم سر کیسے ہیں آپ بور تو نہیں ہوئے نئی سر کیا دنمت آ رہی ہیں آپ کی کیسے نہیں بات سر میری ڈیوٹی ہے نیو ریجسٹریشن میں گاڈیو کی نیو ریجسٹریشن میں نیو ریجسٹریشن پر جی سر ٹھیک ہے جب سے سر بلال صاحب آئے ہیں تو سسٹم بڑا سمپلیفائی کر دیا صرف ایک فارم آپ نے سر نیچی فیسیلیٹیشن سنٹر سے لینے ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اپنے نام پہ فیل کر کے تو اس کے بعد گاڑی چک کرنے ہوتی ہیں اس کے بعد فائل کی رینڈم چکن کے لیے ہیں میرے پاس آپ نے آنا ہے ٹھیک ہے فائل چک کرنے کے بعد سر آپ نے جانا ہے متعلقہ کے پاس وہ آپ کو بینک کا چلان نکال کے دے گا سر بینک کی ہمارے اندر ہی برانچ ہے ایک سائز کے اندر ہی ادھر جا کے آپ نے پیمنٹ کر کے وہی چلان اس فائل میں دوبارہ لگا کی کے پیو کو دینی ہے یہ یہاں پہ آنے والی جو نہیں آتے جس کا ذکر پہلے کا چکا ہے جو آن لائن سارے اپلائے کرتے ہیں وہ بھی یہیں سے اس کا بھی سر آن لائن میں بھی ہم ہم ہی جاتے ہیں ہم ہی جاتے ہیں باری باری سارے سب کی ڈیوٹی ہے لگتے ہیں ڈور سٹرپ پہ بھی ہم ہی جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈور سٹرپ پہ بھی جاتے ہیں سر تو آہ ان سے پیسے تو ہم کیش میں ہی لیتے ہیں پھر شام کو آکے ہم اپنے متعلقہ عبرانت میں ادھر جمع کروا لیتے ہیں کبھی کوئی زیادہ پیسے تو نہیں دیتا سر اس کو آپ نے رشید جو دینی ہے کمیوٹرائی سے نہیں میں نے ایسے کوئی کہہ دے یار کوئی واعت نہیں لی نہیں سر ایسے ایسے لوگ آئے ہیں کہ سر دو دور روپے کے سکھے بھی دیئے شیخ صاحب لوگ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں چھوڑ دور بے کا کیا کرنا ہے ایسے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ہم نے ایک کمپلینٹ کی ایم ڈیو کی آئی کہ میرے اٹتیس روپے واپس نہیں ہوئے اچھا ہاں تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں اپریشیئیٹ کرتا ہوں کہ لیول یہ آگے کہ ایک بندے کے اٹتیس روپے واپس نہیں ہو رہے تو وہ کمپلینٹ لانچ کر رہے کہ مجھے کاؤنٹر سے مجھے اٹتیس روپے واپس نہیں ہے بات تو اچھی ہے مجھے ایک روپے اور دوسری بات یہ کہ ہم نے اس پر ایکشن بھی لیا اپنے سٹاف کو ہم نے جس طرح یہ کہہ رہا کہ ہم نے ان سے کہا ٹوٹے پیسے اپنے پاس رکھ لیں کہ ایک روپے اگر کسی کا بندہ ہے تو وہ آپ لازمی دیں انشور کرائیں اور جنرل پبلک کیلئے ہم نے یہ ہدایات بھی لگائی کہ آپ اپنے کاؤنٹر جانے سے پہلے اپنا ہی کہ ایک روپے جو ہے اگر آپ کا بندہ ہے تو وہ حصول کریں اور جس نے اٹتیس روپے واپس نہیں کیتے ہم نے کاروائی نہیں کی اس کو اچھا ہو گیا تو لوگ ایسے کیوں اتنا شکائط کرتے ہیں تو وہ عویلہ کرتے ہیں کہ ایک سا ہے ایک سائز انڈ ٹیکسشنل دپارٹمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں یہ بہت خطرناک ہیں یہ صرف مال بناتے ہیں اب سرا ایک بند آکر پیشاور سے اٹھ کے ادھر آ رہے ہیں اس نے دو بجے پہنچنا ہے پھر وہ کہتے ہیں میں تو صبح سی زلیل ہو رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوتا ہے صبح پیشاور سے نکلا ہوتا ہے دو بجے ادھر پہنچے ہیں دو بجے پہنچنے کے بعد اس کو رشی نظر آئے گا اب اسلام آباد کے جو لوگ کہ سر او تو اس کے تو دور سٹیپ پہ پیشی ریٹھی ہیں ان کو تو ایدھر آئے نہیں کی ضروری تھی مدار بے کتنی دودس مثال میں دیئے جو پشاور سے آئے اگر صبح نو بجے تو اس کے دو بجے ہاں پہ رشی ہی ملے آئے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پشاور سے آئے ہیں ان سے میری ریکویسٹوں وہ پشاوری گاڑی رشی سر وہی تو وہ وہی لوگ زیادہ ذلیل ہوتے ہیں اپنا زلہ چھوڑ کے دوسری زلے میں آتے ہیں وہی لوگ زیادہ زیادہ ذلیل ہوتے ہیں لیکن لوگوں کی خواہش ہے آپ سب سے پہلے مارکیٹ میں آپ کو سارے برینڈز آفر ہو رہے ہیں آپ ایک سپیسیفک برینڈ کے بعد جا رہے ہیں وہاں پہ لے رہے ہیں تو ڈیفنیٹلی اس پہ کوئی قوالٹی ہے نا ہم اللہ کا شکر ہیں ہماری سروس ایسی ہیں تب ہی اسلامباد نمبر کی ایک ویلیو بھی ہے یہاں پہ ہاں فائل مینٹین کر رہے ہیں باقیدہ ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے سمارٹ کارڈ ہے باقی میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بہت ہی جو ہے یہاں پہ ہر ٹائم بیدری کی گنجائش ہوتی ہے ہزار چیز ہی ہے جس میں بیدری کی گنجائش ہے میں آپ سے بات کروں گا وہ بڑا امپورٹنٹ قویشن میں مزید آگے بڑھیں گے سر تینکیو سو مجھ آپ نے بڑی اچھی مثال دی مجھے کنونس کر لیا اپنے ممارے دیکھنے والوں کو رہی ہیں کہ اگر ایک شخص پشاور سن آبین دو گھنٹے ہی لگا کے وہ آئے گا اور پھر وہ در ہی بات اکلیم تھی کہ میں نے سارا دن اس پر میں نے لگایا ہے زشان احمد صاحب ڈیٹا سپروائزر ہے آپ صاحب کیسا ڈیٹا کونسا ڈیٹا آپ جو ہے میں یہاں پر ایزی ڈیٹا سپروائزر کام کروں تو یہاں پر اوورال مطلب کمپیٹر سیکشن کو سپروائز کرتا ہوں اس کے علاوہ جو کمپیٹر ریلیمنٹ سٹاف ہے جو کہ ڈیٹا انٹری آپریٹرز ہیں ان کو سپروائز کرتا ہوں ان کو ٹیکنیکل سپورٹ سسٹم کے حوالے سے پروائیڈ کی جاتی ہے ایک چیز ہمارے دیکھنے آپ کو بتا دیئے کہ یہاں پر کوئی مینول ریکارڈ ہے اب یہ بالکل ختم ہو گئے سر مینول ریکارڈ ہمارا ایسا فائل کی فارم میں تو موجود ہے لیکن اس کو ہم سسٹم میں بھی اپنے پاس ڈیٹا اس کا انٹر کر چکے ہیں اور اب تو ہم ان کی فائلز کو بھی سکین کر چکے تقریبا سکٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ریجسٹریشن فائلز ہمارے سکین ہو چکی ہیں پورے اسٹانپارڈ جو ہمارے پر ریجسٹرڈ وہیکلز ہیں ان کی اور اس کے ساتھ ساتھ مزید جو گاڑیاں فردر ٹرانسفر کے لیے آ رہی ہیں اگر ان کی فائل ان کی سکین نہیں ہوئی ہیں تو ٹرانسفر وہ بھی سکین ہو جاتی ہیں اور وہ بھی ہمارے دائرگار میں آ جاتی ہیں تو اس کے علاوہ ریپورٹس جنوریشن ہے میرے پاس مطلب منوالی اب کوئی کاغذ جو ہے وہ فائلوں کی صورت میں آپ کے پاس آئے جائے گا نہیں جتنا بھی ہمارا ریجسٹریشن کا کام ہے ٹرانسفر آف اونرشیپ ہے تو یہ سارا تو کمپیوٹر سسٹم ہی ہم اس کو آپریٹ کر رہے ہیں یہ سارا نظام اچھا ہے منظم ہے اس میں کوئی کوشش کر رہے ہیں کہ مطلب مزید ہر چیز جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بیٹری کی گھنجائش ہوتی ہے تو جہاں جہاں پر ہمیں کچھ چیز ڈیفیشنسیز نظر آتی ہیں ہم اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور الحمدللہ کافی حد تک اس میں ہمیں فائدہ ہو رہے ہیں اور کامیاب ہیں ہم اس سے مطلب آپ بھی آپ کے سٹاف کے لوگ بھی جو آپ کے ساتھ ڈیٹا کلیک کرتے ہیں جو اس کو سیف کرتے ہیں وہ بھی مطمئن ہے اور آنے والی لوگ بھی آپ سمجھتیں گے الحمدللہ سر یہی وجہ ہے شاید کہ پاکستان میں باقی شیئروں کی نظبت اسلامبار میں ریجسٹریشن کی ریشوز زیاد ہے کمپیریٹیوی لوگ پریفر کرتے ہیں پریفر کرتے ہیں اس کی بیسک ریزن یہ ہوتا ہے یہاں پر فائلز بھی موجود ہیں ڈیٹا بھی فوری طور پر ہم ان کے آن لائن چیک کر لیتے ہیں مختلف چیزیں اس میں آ جاتی ہیں جو زیادہ جو بیسک ایک چیز ہے اس میں میں ایجنٹس کے اوپر جو ہے وہ مختلف کاروائی کرتے ہیں جی جی اہ میں زیادہ جو ہے وہ ایجنٹس ویرہ کے اوپر جو ہے وہ کاروائی کرتے ہیں جیسے آپ نے بات کی آپ نے اس میں کہا کہ دس فائلز لے کے آتا ہے دس فائل کبھی بھی کسی بندے کی جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں آتی اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بینک کے نمائن دے ہوتے ہیں وہ اب جب دس لے کے آئے گا اس کے پاس ایک بینک کا لیٹر ہوتا ہے تب ہم ان کو انٹریٹین کرتے ہیں ویسے اب واق ان میں آپ ایک دفعہ ہیں آپ کا کام ہو جائے گا جب آپ دوسری تیسری دفعہ آتے ہیں تو اس کے اوپر ہم نے پرچے بھی دی ہیں لوگوں کو بند بھی کیا ہے اب جب ہم بندے کو بند کر دیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس کی فائل ہوتی ہے مجھے بات ہے کہ یہاں پر سسٹم کے اندر ایسی لوگ ضرور ہیں جو ان کو فسلیٹیٹ کرتے ہیں جن کا ان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے اور وہ اس رابطے کی بنیاد پر وہ سارا کام کرواتے ہیں نہیں اصل میں وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے ایک فائل دی ہے جب ہم نے اس سے فائل بھی پکڑ لی اس کو تھانے بھی بھی دیا اب اس میں یہ ہوگا کہ آپ ہی اس کو 30 لیٹر دے دیں گے اور آپ آ جائیں گے آپ کہیں گے کہ میں خود آ گیا ہوں اس کو چھوڑ دیں اور اسی طرح ہمارے ساتھ مسلسل یہی چیزیں ہوتی ہیں اب جس کی فائل اب وہ آ جاتا ہے وہ اس کو 30 لیٹر دے دیتا ہے سٹام پیپر کے اوپر بھی آمار پا ایسے کیسز آئے ہیں کہ وہ سٹام کے اوپر لکھوا کے لیے آتے ہیں ملہب ایسی لوگ زیادہ آتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے تو ان کو ایڈوگیٹ کرنے کے والے سے کیا کرتے ہیں اس میں یہی ہے دیکھیں جو چیزیں سامنے پروائیڈ کی ہوئی ہیں وہ بندہ بھی وہی کام کروائے گا آپ بھی وہی کروائیں گے آپ صرف یہ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ تین بندے لائن میں کھڑے ہوں ہیں میں جا کے لائن میں نہ کھڑا ہوں یہ جا کے کام کروا کے لے ہے سٹیپ اس نے بھی وہی ایڈاپٹ کرنا ہے جو عام بندہ کر رہا ہے صرف کیا ہوگا کہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوں گے وہ سارا کام کروا کے آپ کے پاس آ جائے وہ آپ سے اس چیز کے پیسے لے رہا اس میں جو ہے دیپارٹمنٹ کے اندر سے کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی کہ جو ہے وہ ہم خود کہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کے تھوہ ہیں کہ ابھی چلے جاتے ہیں باگ جاتے ہیں دیکھ کے ان کو پتا چل جاتا ہے در تو ہوتا نا تو وہ اس طرح کی چیزیں ہو رہے ٹھیک ہو گیا عمر اوان صاحب آپ کا بہت شکریہ ملال آزم صاحب آپ ڈریکٹر ایکسائز انٹریکٹیشن ہے اسلامباد کے میں ایک اور چیز کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے تھوڑا تا پروگرام کا وقت رہ گیا ہے جو ٹیمپرڈ گاڑیاں ایکسائز میں باوز کا ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی ریسٹریشن کے لیے آتی ہے یا ٹرانسفر کے لیے آتی ہے جب اس کا انسپیکشن کی جاتی ہے تو ٹیمپرڈ ہوتی ہے اس کو گاڑی کو روک لیا جاتا ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے لانے والے کے خلاف یا اس گاڑی کے جو آنرز ہوتے ہیں ان کے تک ایسے پہنچا جاتا ہے یا اس گاڑی کے کیا ہوتا ہے جی بڑا اچھا کوئیسن آپ نے کیا یہ میں ابھی ایک انٹر پروینشل ایک کانفرنس ہو رہی تھی ابھی پرسو لاہور اس پہ بھی میں نے یہ ایشو ایڈریس کیا کہ ہم اپنے ایکسپیرینس ان کے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ یہاں پہ ہم نے گاڑیو کی فیزیکل چیکنگ منڈیٹری کی ہوئی ہے فور نیو ریجسٹریشن اینڈ فور ٹرانسفر ایز ویل دونوں پہ ہمسٹ ہیں اس کا ہمیں ریزلٹ کیا ملا ریزلٹ یہ ملا کہ ہم نے کوئی سینکڑو گاڑیا اس میں پکڑی ٹھیک ہے جو کہ جس پہ ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے سم سے پہلے ہمارا سٹاف بیٹا ہوئے ان کی ہم نے ٹریننگ کرائی فرنزک لیب سے اسلامباد سے اسلامباد کی اب ایک ان کی نظر جو ہے وہ آلموسٹ لیب کافی ہوتی ہے چیک ہے کیوں میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک انہوں نے جتنی گاڑیاں لیب ریفر کرائی ہے آلموسٹ کوئی نائنٹی نائن پرسنٹ اس کا ریزلٹ وہی آتا ہے اگر ان کو ایک گاڑی پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ ڈاؤٹ فل ہے تو وہ ٹیمپلڈ یا کٹ این ویلڈ ہی نکلتی ہے اس کے بعد یہ بات ادھر ختم نہیں ہو رہی کہ گاڑی ہم نے پولیس یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ریفارمز اور یہ تو توڑا سا میں آپ کو گائیڈ اس پہ یہ کروں کہ ہم ریفارمز جو ہے اس پہ ہم نے انٹیگریشن کی ہوئی ہے جس طرح ابھی زیشان آپ سے بات کر رہا تھا ڈیٹا بیس کا ہمارا لائیو ہے کئی ڈیپارٹمنٹس کے ساتھ ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ کا ایک منٹس میں لوں گا لیکن میں آویرنس کیلئے کہ سب سے پہلے ایک بندہ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں اس کا ایڈی کارڈ آ رہا ہے تو ہم پہلے پاکستان میں ایٹیو آفیس ہے جس میں ہم نے اپنے اس کے انٹیگریشن نادرہ کے ساتھ کی اگر کسی کا ایڈی کارڈ ڈاؤٹ فول ہے کسی کا ایڈی کارڈ سسپیکٹڈ ہے اور وہ بلوکٹ ہے تو اس پہ ٹرانزیکشن نہیں ہو سکی سب سے پہلے بات دوسری بات یہ کہ اگر کوئی گاڑی ہمارے پاہ ٹرانزیکشن کیلئے آ رہی ہے تو ہم نے پولیس کے ساتھ انٹیگریشن کی پولیس کے ساتھ سسٹم سے ہم چیک کرتے ہیں کہ اس گاڑی پہ کوئی اف آئی آر تو نہیں کرتے ہیں اگر اس پہ کہیں بھی اف آئی آر ہو تو وہ ہمارے سسٹم ہاں انٹیمیٹ کرتا ہے بلکہ یہ جو ہم لیب کراتے ہیں لیب میں اس کا جو پہلے والے چیسز نمبر دوسرے والے جو آفٹر ٹیمپرنگ ہوا ہے دونوں کو چیک کیا تھے اور اگر اس میں وہ گاڑی کئی سی سٹولن ہو تو وہڈیو بلیف کہ ایک سال کے ٹائم میں ہم نے دو سو سے زیادہ گاڑی یا پولیس کو لٹا دی جو چوری کی نکل آئی اور وہ جنون مالکان تک پہنچی تو یہ آپ خود سوچیں کہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے لوگوں کیلئے کہ کسی کی نئی گاڑی چوری ہو جائے اور وہ یہاں سے آپ برامت کر کے ان کو اطلاع کریں کہ آپ کی گاڑی ہم نے برامت کر لی ہے اور آ کے آپ اپنی گاڑی ہے تو اس کا امپیکٹ بڑا پوزیٹیولی پڑا ہے جتنی بھی ہم نے کنفسکیشن کی ہے وہ ہم ٹائم ٹو ٹائم چیک کرتے رہتے ہیں کہ یہ کہیں کسی سٹولن تو نہیں ہے وہ جدر سے بھی سٹولن نکلتی ہے اس پولیس ٹیشن کو امنٹیمنٹ کرتے ہیں اور وہ جنون مالک کے ساتھ آ کے ہم ان کو گاڑی ہینڈور کریں ملہب یہ جو بات سننے میں آتی ہے پھر بھی بات سننے میں آتی ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سائز والوں نے گاڑی اگر پکڑ لیے ٹیمپٹ گاڑی ہے تو میں اس کو منیج کر لوں گا منیج کرنا کیا ہوتا ہے ملہب کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس کو منیج کرنا تو میرے حساب سے اگر مجھ سے پوچھے تو وہ یہ ہو گا ہے کہ وہ اس کو پکڑوا کے دے سکتا ہے ٹھیک ہے ملہب نکلوا نہیں سکتا اگر ایک بندہ یہ کہا ہے کہ میں اس کو منیج کر لوں گا ٹھیک ہے تو میں منیج کرنا اس کو کہتا ہے کہ چلے آپ آ جائے میں منیج کر لیتا ہوں نہیں نہیں یہاں سے گاڑی کو لے کر ہی جاتا ہے کہ تمپٹ گاڑی کنفسکیشن ہوگی ٹھیک ہے کنفسکیشن ہم نے کی بھی ہے نو کمپرمائز ہے اس پہ اگر کسی کی گاڑی ٹیمپرڈ نکلے آیا ہے تو اس پہ کوئی کمپرمائز ہے مطلب کی ٹیمپرڈ گاڑی جو ایک سائز نے پکڑ لی ہے جو ایک سائز آفس میں کھڑی ہے وہ یہاں سے نکل نہیں سکتی پھر کیسے نکل نہیں اس کی کوئی مثال نہیں سب سے پہلے آپ ہمیشہ جو ہے نا تھوڑا سا آپ کو میں نیگٹیو چیز پہ ایک جنرل پبلک کا کاپ ایک پیغام دیں اور آپ لوگوں میں سب سے پہلے میری یہ پریسیشن آپ سے بنتی ہے کہ ہم نے فروم نو ویر ایک آئیڈیا لے کے آئے کہ ہم فیزیکل چیکنگ میں ہنٹری کر رہے ہیں اس کو آپ کو اتنا ٹائم دیا سب کو دکھایا کہ آپ نے پوزٹیف چیزیں کیا ہیں بڑی دوری ہیں اس پہ ہم نے ریزلٹ دیا اور وہ ریزلٹ اس صورت میں دیا کہ ہم نے سینکڑو گاڑیوں کی کنفسکیشن کی ڈیو ٹو فیزیکل چیکنگ تو یہ اس وجہ سے ڈیو ٹو انٹیگریشن ممکن ہوا اور سب سے بڑا ریزلٹ کیا تھا کہ سینکڑو گاڑیا اچھا چلے بتائیں میری بات کا جواب نہیں دیا میں نے کہا کہ کیسی کوئی مثال ہے آپ کے نوٹس میں کوئی نہیں ہے کوئی ٹیمپرڈ گاڑی ہم نے کسی کو دیئے ہاں دیئے پولیس کو لوٹائی ہے کوئی عام شخص جس کی گاڑی پکڑی گئی ٹیمپرڈ تھی وہ باہر نہیں گئی اس کے بعد کیسی جائے گی کوئی آپ کے پاس ایسی مثال نہیں کسی کی اخلاف آپ نے کوئی کروائی نہیں کی اگر کوئی سارے عمل میں کوئی شامل ہوا ہو کوئی فسلیٹیٹر کا کردار کس نے ادا کیا ہو اور وہ گاڑی نکلوا دی ہو شاید آپ کے علم میں نہیں گاڑی نکلی ہی نہیں ہے تو کہاں سے اس پر گاڑی کوئی میں پوچھتا کوئی ایسی کوئی گاڑی نہیں اس کی کوئی گجائش ہی نہیں آپ چاہے سو دفعہ بھی پوچھیں میرے جواب وہ ہی ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہوا چلے پوچھتے رہے ہیں اچھا بلالہ عظم صاحب میں وقار صاحب پوچھنے چاہوں گا پروگرام کے آخر میں جو ہمارا سسٹم ہے آکشنز کا گاڑیوں ہم لوگ آکشن کرتے ہیں وہ کیا طریقہ گار اپناتے ہیں نہیں وہ ہم کسٹم کو چاہتا ہے وہ آکشن جو ہے ایکسائز والے نہیں کرتے ایکسائز والے نہیں کرتے گاڑیاں تو آپ ہی کلیر کرتے ہیں ایک سکر میں تو اسے کلیر رسکو کر دوں جو گاڑیوں کیوں ہم کنفسکیشن کرتے ہیں ایف ایس فاؤنٹ ٹیمپرڈ اور کٹ این ویڈ ٹھیک ہے اس پہ ہم چیک کرتے ہیں کہ کہیں سے سٹولن تو نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہ مور دن ٹو ٹو ٹوینٹی میرے خالب ہیں دو سو بیس سے زیادہ گاڑیاں ہم پولیس کو لوٹا چکے ہیں بقائے کچھ ایسی گاڑیاں جو کہ ٹیمپرڈ نہ ہو اور نون کسٹم پیڈ ہو میں ایک دفعہ ریپیٹ کروں ٹیمپرڈ یا کٹ این ویڈ نہ ہو اور نون کسٹم پیڈ ہو وہ ہم پاکستان کسٹم کو دیتے ہیں وہ بعد میں اس کو اپنے پالیسی کے طاعت آکشن میں لے گا کتنی گاڑیاں آپ نے اس سال ان سی پی پکڑی سفرہ سکتا ہوں کہ آخر میں بتا دیں کتنا آپ کو بیس پچیس گاڑیاں تو ہم نے دی ہوگی کسٹم کو اس سال میں اور بہت ساری گاڑیاں آپ کو پتا ہے کہ مختلف نمبروں کے ساتھ اور ان کے پاس بکس بھی ہوتی ہیں کیا ہوتی بکس ان کے پاس موجود ہوتی ہیں جو انہوں نے مختلف صبحوں سے بنائی ہوتی ہیں اور لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اسلامباد کے اندر آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے سامنے آئے تو نہیں گوزری اس سال کے اندر آپ نے ان سی پی گاڑیاں بس بچے جو ہیں وہ کسٹم دپارمنٹ کو دی ہیں ملے وہ آپ کے تھو گئی ہیں ملے آپ نے پکڑی ان سی پی گاڑیاں اور کسٹم کو دی ہیں نہیں نہیں کسٹم اپنے طور پر بھی پکڑ رہے ہیں ہم نے تو اپنی طرف سے جو پکڑی جو نون کسٹم پیٹ نکلی وہ کسٹم کو دی کسٹم اپنے طور پر ایک دپارمنٹ ہے ان کی ڈومین ہے جو نون کسٹم پیٹ گاڑیوں کے خلافوں کروائی کرتے ہیں وہ اپنے حساب سے انہوں نے ہزاروں پکڑی ہو ہم جو گاڑیاں پکڑتے ہیں اس میں جو ٹیمپرڈ ہوتی ہے وہ ہم چیک کرتے ہیں کہ کہیں سے سٹولن تو نہیں ہے اس میں سے جو سٹولن ہوتی ہیں وہ ہم پولیس کی طرو جینون مالکان کو لوٹاتے ہیں اس میں ہم نے دو سو سے زیادہ گاڑیاں پولیس کی طرو جینون مالکان کو دی ہیں اس کے علاوہ وہ والی گاڑیاں جو نون کسٹم پیٹ ہوتی ہے اور ٹیمپرڈ نہیں ہوتی وہ ہم پاکستان کسٹم کو دیتے ہیں کیونکہ ہم آکشن والے پروسیس میں نہیں پڑتے وہ بات میں ان کا اپنا پروسیجر ہے آکشن میں کر کے ڈیوٹی لے کے دوبارہ کلیئر کروا کے وہ دوبارہ ریجسٹر کر سکتے ہیں جب اس پر ڈیوٹی پیٹ ہوتا ہے مطلب آپ جو ہے نا اس آکشن والے سسٹم میں نہیں ہیں ناظرین آج ہم لوگ موجود تھے ایکسائیت اینڈ ٹیکسیشن ڈیپارٹمنٹ ایشتائن کے اندر اسلامباد کا سب سے امپورٹنٹ سب سے امپورٹنٹ سے مراد کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے بابستہ ہیں بہت سارے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں کی امیدیں اس ادارے سے ہوتی ہیں اور جہاں پر ہم نے آج بات کی ایکسائیت اینڈ ٹیکسیشن ڈیپارٹمنٹ کے حالہ افسران کے ساتھ ادارے کے اندر جو اصلاحات ہوئی ہیں اس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور بہت سی چیزیں انہوں نے کہا کہ دو سٹیپ پہ جا کے ہم لوگ کر رہے ہیں ہو رہی ہیں لیکن بہت سارے لوگ اس کے باوجود بھی آفس کا رخ کرتے ہیں شاید ان کو اس بارے میں علم نہیں ہے ہماری کوشش رہی تھی جو لوپولز ہیں جو برائی ہیں جو خرابی ہیں اس ادارے کے حوالے سے ان کے اوپر بھی بات کی جا سکے کہ وہ بھی ہائلائٹ ہو سکیں اور ساتھ ساتھ یہ جو اویرنس ہے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں آج کی عوامی کی چیاری ہم نے لگائی ایکسائز ان ٹیکسیشن آفس ایچ نائن کے اندر اور اس میں میں بہت زیادہ مشکور ہوں بلالعظم صاحب صاحب آپ کا بہت شکریہ ڈیکٹر ایکسائز ہیں سیرد وکارل حسن صاحب ایٹیو اسلامباد ہیں آپ کا بہت شکریہ علی حسن پیزادہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ اسیسٹنٹ ایٹیو ہیں میاں نسیل اللہ صاحب انسپیکٹر ایکسائز صاحب آپ کا بہت شکریہ عزشان احمد صاحب ڈیٹا سپروائزر آپ کا بہت شکریہ عمر عوان صاحب اسیسٹنٹ ایٹیو ہیں آپ کا بہت شکریہ اور یہ ناظرین ایکسائز ان ٹیکسیشن آفس جو اسلامباد کا یہ اس کے تمام تر ذمہ دار افسران تھے اپنے میزبان کیسر خان تنولی کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویک دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بار